السلام علیکم و عرصت اللہ برکاتہ میں ہوں عبد حسین قدیری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا چینل صوفی چینل دوستو آج اب آپ کو ہم ایک اسلامی ایسی تاریخ کے بارے بتانے جا رہے ہیں جس سے عاشق اہلِ بیت عاشق رسول راسق شہابہ کے دل پہ اس دور میں کیا گجری تھی یہ وہی جانتے ہیں غراب کو بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے ان کے صحابہ سے محبت ہے اور نبی کی آل اہلِ بیت سے محبت ہے یہ تاریخ کے بارے میں آپ کو جب پتا ہونا چاہیے آٹھ سوال سنِ حجری تیرہ سو پسٹالیس ون تری فور فائی سنِ حجری میں آلِ سعود کی ناپاک حکومت نے زنگل بقی پر بلڈوجر فرا دیا اور تمام مزارات جس میں شہابہ کے مزار بھی تھے اہلِ بیت کے مزار بھی تھے اور حضرت فاطمہ الزہرہ کا مزار بھی سامل تھا سبھی کو مشمار کر دیا اور سبھی کو جمین دوست کر دیا اس ناپاک حکومت نے یہ کام کیا یہ تاریخ ہر مومن مسلمان کو ہر آسی کے رسول کو یاد رکھنی چاہیے اور اس دن اعتجاد کرنا چاہیے کہ آنے والی نسل کو یہ دن پتا چلے کہ آٹھ سوال کو کیا واقعہ پیس آیا تھا چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمد وعلم ہمت وعجل فرجہوں مومن کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہوں جنت البقی کیا ہے اور اسے کس نے مصور کیا اور کیوں آئیے دیکھتے ہیں جنت البقی جنت کا باق اس خبرستان میں اہلِ بیت جنابی بی بی فاطمہ تزرہ سلام اللہ امام حسن علیہ السلام امام زن العابدین علیہ السلام امام حمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور سانتی سان جناب فاطمہ بنت اصد حضرت علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی امو البنی کی بھی مزار ہے اور دس ہزار سے بھی زیادہ صحابی رسول مطفون ہے لہذا اس کی حرمت کے باعث اسے جنت البقی کہا جاتا ہے سمودی اپنی کتاب وفا الوفا میں بیان کرتا ہے سب سے پہلے اس بخی میں رسول اکرم کے صحابی عثمان بن مضبون دفن ہوئے اور ان کے بعد رسول اکرم کے صحاب زادہ ابراہیم کا انتخال ہوا تو وہ بھی رسول اکرم کے حکم کے مطابق عثمان بن مضبون کے برابر میں ان کو دفن کیا گیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ بھی اپنے مرنے والوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دئیے آل سعود کے ہاتھوں جنت البخی کا یہ انہیدام کا یہ واقعہ 1345 ہجری 21 اپریل 1925 میں ہوا اس واقعی کی تفسیر میں جانے سے پہلے یہاں پر رکھ کر میں وہابیت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ جو مٹھی بڑھ ٹولا ہے یہ صرف فقط اپنے آپ کو توحید پرس مانتا ہے یہ سمجھتے ہیں صرف یہی توحید پرس ہے اور خود کو دین کا ٹھیک دار سمجھتے ہیں یہ لوگ خبروں کی زیارتوں خبروں کے اوپر عمارتوں کے خلاف ہے اور خبر کی زیارت کے خلاف ہے اور خبر کے لئے سفر کرنا اور خبر کی زیارت کو آنا ان کے خلاف ہے اور خواتین کے خبرستان کو جانے کے خلاف ہے اور توصل کے خلاف ہے اور ذریعوں کو ہاتھ لگانے کے خلاف ہے اور ذریعوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بھی یہ خلاف ہے ان لوگوں نے کچھ جالی حدیثوں کے سہرے کی بنیاد پر لوگوں کے عمل کو حرام کھتے ہیں اور یہ تمام چیزوں کو اس چھوٹے سے گروہ نے حرام قرار کیا ان لوگوں کے مطابق پوری دنیا میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے اور جتنے بھی مسلمان ذریعوں کے زیارت کے لئے آتے ہیں سب ان کی نظر میں مشرق اور کافر ہے اور یہی وجہ ہے جس کے لئے یہ لوگ زائرین کے سانت برا سوئے ہیں جو اس فرقے کا بانی تھا شیخ محمد ابن عبدالوحب تھا شیخ محمد ابن عبدالوحب نجدی یہ اس کی تصویر ہے یہ اس فرقے کا بانی تھا اور اس فرقے کے جتنے بھی نظریات تھے یہ صرف اس کے ذہن کے مطابق تھے اس کا نام محمد تھا اور اس کے باپ کا نام عبدالوحب تھا اور ہاں اس کے باپ کا اس کے آخائے سے کوئی تعلق نہیں تھا سن 11-15 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا اور اس کا باپ عبدالوحب خاضی تھا اور فرقے ہمبلی کی تعمل اس نے اپنے باپ سے لی تھی اور یہ جوانی سے ہی لوگوں کے عمل کو شرک خیطہ تھا لیکن اس کا باپ اور بھائی اس کے آخائت کے خلاف تھا اور یہاں تک کہ اس کے بھائی نے اس کے آخائت کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی تھی اور 11-53 ہجری میں اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ اس کے بعد اس نے خلم خلہ اپنی آخائت کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا اور لوگ بھی اس کے پاس آنے لگے اور اسی دوران اس کے تعلقات آل سعود سے ہو گئے اور جو حکومران تھے اور 12-6 ہجری میں اس کا بھی انتقال ہو گیا لیکن اس کے پیروگار میں سے جو امیر سعودی تھے ان لوگوں نے 20,000 افراد کا لقشر لے کر کربلا پر حملہ کیا اور اس حملے کے لئے انہوں نے جو دن چنا وہ 18 زلیج عیدہ گدیر کا دن تھا اور وہ انتہائی ویشیانہ طور پر خطل عام کرنے لگے اور بعض علماء لکھتے ہیں اس حملے میں 20,000 سے زیادہ ظاہرین خطل ہوئے اور یہاں تک کہ حرم امام حسین کے کہ یہاں جتنا بھی سونا تھا اور تبرک تھا ان سب کو انہوں نے لوٹ لیا 13-44 ہجری میں آل سعود نے مکہ اور مدینہ پر بھی خبزہ کر لیا ہی آتا تھا ان لوگوں کو کہ کس طریقے کا استعمال کرے یہ چاہتے تھے کوئی یہ چاہتے تھے کہ کوئی شرعی طریقہ حاصل ہو جائے جس کے ذریعے عوام کے ہدایت حاصل کر لے انہوں نے کیا کیا کی نجت کا جو خازی خررا تھا اس کو مدینہ روانہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں سے گفتگو کرے اور اس گفتگو کے ذریعے ان لوگوں کو یہ واضح کر دے کہ یہ سب کرنا شرق ہے اور ذریعوں پر امارت بنانا یہ سب شرق ہے اور باقاعدہ وہابیوں نے ایک سوال نامہ بھی بنایا جو سوال نامہ اس نتیجے کا اور وہ سوال تھا کہ جو یہ چاہتے تھے اسی کا جواب ملے یہاں تک کہ وہابیوں نے مدینہ کے مطفیوں کو وہابیوں نے وہاں کے مفتیوں کو یہ کہہ کر ڈمکی دی کہ اگر یہ اگر یہ اس فتوے پر دستکت نہیں کرتے ہیں تو ان کے کو واجب قرار کیا جائے گا آخر کار وہابیوں نے اپنی مرضی کا فتوہ چالو کر دیا ہو جانے کے ڈر سے کسی مفتی نے اپنا موں نہیں کھولا اور سن 13.45 ہجری آٹھ شوال ٹونٹی فج اپریل نائنٹین ٹونٹی فائی میں البقی کے روزے کو مسوار کر دیا اور وہاں کی قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور جنت البقی کو ایک کھنڈے ملوے کی میں تبدیر کر دیا جسے دیکھ کر آج بھی دل کاب جاتا ہے صرف جنت البقی بول کے نہیں اور اس مقام کو اور اس مکان کو بھی جس میں محبوب اکرم نے اپنے ٹونٹی ایٹھ ایئرز گزارے ہیں بی بی ختیجہ کے ساتھ اس کو بھی مسوار کر دیا اور مدینہ کے کئی بنی حاشم کے گھروں کو بھی مسوار کر دیا یہ ظلم ابھی تک جاری دوستو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو عاشق رسول ہے عاشق شہابہ اور عاشق اہلِ بیت ہے انہیں یہ پتا چلے کہ اس ناپاک حکومت آلِ سعود نے آٹھ سوال کو جنت البقی میں کیا کیا تھا جس نے صحابہ کے مزار بھی تھے اہلِ بیت کے مزار بھی تھے سب کو صحیح کر دیا زیادہ شیئر کیجئے اور اس ناپاک حکومت کے لئے اللہ کی بارگر میں دعا کریں کہ اللہ اس ناپاک حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے اس نے اہلِ بیت کا مزار کو صحیح کیا ہے اور شہابہ کے مزار کو صحیح کیا اللہ اس ناپاک حکومت کو برباد کرے اور تباہ کرے